بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کا جو ہمارا مضمون ہے اسلامیت اس میں جو ہے وہ ہمارا آج کا عنوان ہے رسالت رسالت کی جو ہے آج ہم پڑھائی کریں گے ساتھ اس کی مشک بھی کریں گے جو ہے آج جہاں سے ہم نے پڑھائی شروع کرنی ہے وہاں پہ آج کی ڈیٹ آپ جو ہے وہ لگا لیں جس طرح میں نے لگائی ہوئی ہے دس ستمبر اور بیس جی اس میں جو ہے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک بندے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ وقت کے ساتھ وقتن فا وقتن بیٹھے جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتایا اور سیدھا راستہ دکھایا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے جو کہ جس پہ چل کے انسان اللہ کی مارفتح حاصل کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں بیچے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جتنے بھی نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ان کی امت پر ناظر کی یعنی کہ ایک ایک امت کے لیے ایک کبیلے کے لیے یا کسی ایک بستی کے لیے ان کو دنیا میں بیجا سیئے ان کو کسی ایک کبیلے کے لیے لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کا جو ہے وہ نبی بنا کے بجائے یعنی تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ نہ تو کسی خاص امت کے لیے نہ کسی کبیلے کے لیے وہ تمام جو ہے انسان جو اس روئے زمین پہ ہیں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اب ہم جو ہے اس کی جو ہے پڑھائی شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے پاک اور مقدس بندوں کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کی رہنمائی کریں ان بندوں کو نبی یا رسول کہتے ہیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تمام رسول اور نبی سچے تھے تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور انہیں توحید کا سبق سکھایا توحید جو ہے کل ہم نے پڑھا توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے نہ جو ہے وہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ جو ہے وہ کسی کی اولاد ہے اور جو ہے اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں وہ واحد ہے اور ساری جو دنیا ہے اس کا خالق مالک رازق جو ہے اور آقا حاکم کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ٹھیک ہے یہ دل سے اور زبان سے سماننا کیا کہلاتا ہے توحید کہلاتا ہے تو یہی سبق ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دیا انہوں نے انسانوں کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کا درس دیا دنیا میں مختلف قوموں کی رہنمائی کے لئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تعلیم کے لئے اپنے رسولوں پر کتاب نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو ہے وہ بھیجے لیکن جو ہے سارے رسولوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتاب نازل نہیں کی ان کے ساتھ کتابیں نہیں اتاری ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے صرف چار نبیوں پر چار کتابیں نازل فرمائی تھی ایک حضرت موسیٰ ایک حضرت عیسیٰ حضرت دعود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن پر کتابیں بھی نازل کی تھی سہی ہے ان کتابوں کی تعداد چار ہے زبور حضرت دعود علیہ السلام پر تو رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق و عدات محفوظیں جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا جی پیارے بچو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق ان کی سیرت محفوظ ہے صحیح ان کی خلاف بہت اعلیٰ تھا وہ نبی ہونے سے پہلے ہی لوگوں میں صادق اور امین قرار پائے تھے لوگوں نے ان کو لکب دیا تھا کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے انسانوں کے لئے ہدایت دینے والا اور رحمت والا نبی بنا کر بیچا ہے اللہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ تمام دنیا کے لئے رحمت بنا کر بیچے گئے ہیں قرآن پاک میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے اطاعت اور پیروی کا کیا مطلب ہے کہ ان کے حکم کو مانا جو انہوں نے کہا ہے ان پر چلنا ان پر عمل کرنا سگی یہ اطاعت اور پیروی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے پیروی کرے گا اطاعت کرے گا ان کی باتوں پر عمل کرے گا گویا کہ اس نے میری باتوں پر عمل کیا گویا کہ اس نے میری اطاعت اور پیروی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتاہوئے طریقوں پر عمل کریں جی پیارے بچو ارسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے وہ ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے یہ ایک مثال ہے اگر ہم اس پہ چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی آگے ہم اس کی ایکسسائز کریں گے اور ایکسسائز کے اوپر آپ نے آج کا دن تاریخ اور جماعت کا کام اس پیج پہ جہاں سے ہم نے ایکسسائز شروع کرنی ہے وہاں پہ آپ لکھیں گے جمعیرات دس تنبر بیس اور جماعت کا کام صحیح ہے درود جواب پر صحیح کا نشان لگائیں سب سے پہلے نبی کون تھے سوال جو ہے وہ ہمارا روان ہے حضرت آدم علیہ السلام حضر موسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے سب سے پہلے نبی کون تھے حضرت آدم علیہ السلام جو بے ہے سب سے آخری نبی کون ہے حضر موسیٰ علیہ السلام حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت عیسیٰ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں عجیم ہے تو رات کس پر نازل ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام پر حضرت موسیٰ پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ تو رات نازل ہوئی آگے زبور کس رسول پر نازل ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت دعوت علیہ السلام پر تو زبور جو ہے وہ حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل کس نبی پر نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت دعوت علیہ السلام پر تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قرآن پاک کس رسول پر نازل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو اس کا درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگلا سوال ہے ہمارا نیچے دیئے گئے بیانات میں اسے دروست کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں یا غلط کا نشان لگائیں سب سے پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نہیں غلط سب سے پہلے کون تھے حضرت آدم تھے تو یہ غلط ہے تو ہم غلط والے باکس میں کروس کا نشان لگا دیں یہ صحیح ہے صرف چند نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تعلیم دی غلط سارے نبیوں نے جو ہے اپنی اپنی امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دی تو ہم غلط میں کروس کا نشان لگا دیں گے غلط والے باکس میں جو ہے وہ غلط کا نشان لگا دیں گے صحیح ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے دروست تو ہم دروست والے میں صحیح کا نشان لگا دیں گے صحیح ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ایمان ہے بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ایمان ہے تو یہ صحیح ہے تو ہم درست بارے خانے میں صحیح کا نشان لگا دیں گے صحیح ہے سبق کی مدد سے خالی جگہ پور کریں ہم نے سبق جو ہے وہ پورا پڑھا ہے تو اس کی مدد سے ہم نے خالی جگہ پور کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے سب سے پہلے ڈیش کو نبی بنا کر بھیجا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کن کو نبی بنا کر بھیجا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کی رہنمائی کے لئے سب سے آخر میں کو نبی بنا کر بھیجا گیا سب سے آخر میں کن کو بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا سب انسانوں کی ہدایت کے لئے کس کو نبی بنا کر بھیجا سب انسانوں کے حضرت کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے حضرت کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بے جا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین ہے نمونہ جی بیارے بچو امید ہے کہ آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا آپ نے سبق کی پڑھائی بڑی اچھی طریقے سے کرنی ہے اور جس طرح میں ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ آپ نے مشکل الفاظ کو ایک الگ ریجسٹر پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی املاع کی غلطیاں دوبارہ نہ ہو آپ کی املاع درست ہو جائے آپ نے خالی جگہ بھی اور جتنی بھی مشک ہے خالی جگہ اس کے جو الفاظ ہیں اس کو بھی آپ نے رف ریجسٹر پر لکھنا ہے اور آپ نے ساری مشک کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا فی مانیلا 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 مانیلا